بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پورے بھارت سمیت پاکستان اور دنیا بھر میں ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے مکیش امبانی کی بیٹی عیشہ امبانی کی شادی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس شادی پر ابھی تک کے اندازے کے مطابق سو ملین ڈالرز کا خرچہ آ چکا ہے جبکہ خاندانی ذرائع جھوٹ بولے ہیں دنیا کو یہ پندرہ ملین ڈالرز کا خرچہ آیا ہے جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے ساری دنیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عیشہ کی شادی میں شارک آیا تھا دیپیکہ پاڈکون آئی تھی سچن ٹنڈول کر اور آمیر خان سے لے کر بڑے بڑے لوگ آئے تھے فلان جگہ شادی تھی فلان رسم ہوئی فلان کارڈ کپڑے زیور یعنی اس وقت سارے میڈیا پر یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے مگر حقیقہ ٹی وی آپ کو وہ بات بتائے گا جو آج سے پہلے یہاں ڈسکس نہیں ہو رہی اور اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے یہ کیسے سی اے مساد کے لیے امبانی گروپ کام کرتے ہیں اور ان کو کیسے اٹھایا جاتا ہے اور ان جیسے کئی بزنس مین کے ساتھ ہلری کلنٹن ہو بل کلنٹن ہو اوبامہ ہو ان کے کیا تعلقات ہوتے ہیں ہلری کلنٹر اور جان کیری یہ لوگ ایسے تھوڑی ان کے شادیوں میں آ کر شاروک کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے ہیں انیس سو نینانوے میں جب پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا تو مشرف کا پلان تھا کہ شباز شریف کو عمر قید کر کے نواز شریف کو پھانسی دی جائے جس طرح زیاؤل حق کے دور میں بھٹو کو پھانسی اور یہی تیع ہوا تھا مگر اس وقت حسن نواز نے بھارت کے ڈیفنس منسٹر جارج فرنینڈس کو خط لکھا کہ وہ نواز شریف کو بچائے جارج فرنینڈس سی اے اے کا ایجنٹ تھا اس پر اندرہ گاندی کی حکومت گیرانے اور ان کے خلاف کاروائیاں کرنے اور سی اے اے اور فرانس کی خفیہ ایجنسیوں سے پیسے لے کر بھارت کے خلاف کام کرنے کا بھی الزام ہے جب حسن نواز نے ان کو خط لکھا تو انہوں نے اس وقت دیرج بھائی امبانی جو مکیش امبانی کے باپ تھے ان سے کہا کہ نواز شریف کو بچایا جائے اس کے بیٹے کا خط آیا ہے اور اس میں آپ کا نام بھی منچر ہے صدر کلنٹن کو امبانی نے فون کیا معاملہ تیہ کیے کلنٹن نے سعودی عرب فون گھمایا سارے معاملہ تیہ کیے نمائندے بھیجے اور سعودی عرب نے پرویس مشرف پر دباؤ ڈالا کئی سال ہمیں تیل اس کے بدلے مفت ملا کافی فائدہ ہوا اور نواز شریف رہا ہو گئے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امبانی گروپ کی طاقت یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں یہ لوگ سی اے یہ رام اساسم میں دنیا بھر کی ایجنسیوں کو پیسہ فرام کرتے ہیں آپ اندازہ کر لیں مستقبل کی امریکہ کی صدر ہلی کلنٹن مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی میں ناچ رہی ہے تو معاملہ کیا ہوگا دیکھیں جس طرح بہت سارے اداکار ہیں جو ایلومناٹی کے ایجنٹ بن جاتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی ایجنٹ بنتے ہیں اب آپ مثال لے لیں کہ راہ کو اگر پیسے چاہیے کسی آپریشن کے لیے تو گورنمنٹ کے کھاتے کی بجائے امبانی جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا بھر میں پیسہ پہنچاتے ہیں ان کے سمگلروں سے لے کر منی لانڈرنگ سب گینگ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں سی اے اے کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے افغانستان کے اندر تو وہ امبانی یا دوسرے اسی طرح کے بزنس مینوں کو کہتے ہیں اور پہلے ان کی مدد بھی کرتے ہیں کہ یہ پیسہ کماتے ہیں حالی میں ہم نے دیکھا کہ انیل امبانی کے رافائل بیل کا کئی لاکھ کروڑ کا سکینڈل سامنے آیا ہے مودی سرکار ہو یا کچھ بھی ہو ان کے دھندے چلتے رہتے ہیں اگر راہ کو پاکستان کے اندر تحریک ہے طالبان اور دوسری ایجنسیوں کو پیسے دینے ہیں وہ پیسے اگر ان کو چاہیے ہیں تو وہ کہاں سے جائیں گے وہ انہی لوگوں کے تروج آتے ہیں آپ سوچ لیں کہ امبانی کے نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق آتے ہیں کیسے نواز شریف پاکستان کے خلاف جا کر ان کی مدد کرتا تھا پھنسی لگنے والے نواز شریف کو امریکہ کے صدر نے سعودی ایرہ پر پریشر ڈال کر بچایا تو آپ امبانی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں نواز شریف کی نوازی کی شادی پر سجن جندال آتا ہے کون ہے سجن جندال جندال روہ کا ایجنٹ ہے روہ کو پیسے دیتا ہے اور ان کے آپریشنز میں مدد کرتا ہے اور پھر مودی سرکار ان کو ٹھیکے دیتی ہے یہ آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں یہ ملک ریاض ٹائپ میا منشا ٹائپ لوگ ہیں لیکن ملک ریاض میا منشا تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں امبانی خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساٹھ ارب ڈالرز کے اوفیشلی مالک ہیں اس سے بڑا جھوٹ اس پوری کائنات میں شاید ہی کوئی بولا جاتا ہو یہ تو وہ پیسہ جو اوفیشلی ڈیکلیر ہے ورنہ کئی سو ارب ڈالرز کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی تھوڑے اتنے فیمس ہو جاتے ہیں یہ ایجنٹ ہوتے ہیں ملکی ایجنسیاں بیرونے ملکی ایجنسیاں بولی ووڈ الومناٹی سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں مثال لیں بھارت میں اگر کیمپین چلوانی ہے می ٹو ٹائپ میڈیا کو پیسہ کھلانا ہے تو کیسے ہوتا ہے ان جیسوں کی مدد لی جاتی ہے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے یعنی عدالتوں میں ججوں سے ان کے حق میں فیصلے بھی بھارت میں کروائے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں بھارت کی ادریہ مکمل کنٹرول میں ہے برامن طبقے کے پاکستان کے اندر الحمدللہ سپریم کورٹ بہترین ہوتی جا رہی ہے مگر بھارت میں ابھی بھی جج کنٹرول میں ہے یہ ہے وہ معاملات یہ شادیاں یہ سب کچھ صرف دکھاوا ہے پھر یہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں کہ کامیابی کے رولز یہ سب جھوٹ ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے ان کی کامیابی کوئی نہیں ہوتی ان کی صرف حرام کی کمائی ہوتی ہے دو نمبر کمائی ہوتی ہے لیکن ایجنسیوں کی گیمز بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ سمجھنے والی ہوتی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں